ہندوستانی مسلمان مسائل اور ممکنات ملک کے موجودہ حالات میں مسلم قوم کے اکابرین اور رہبران ملت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کو موجودہ حالات سے جد و جہد کرنے کے لئے ایک جامعہ اور موثر حکمت عملی وضع کریں ملک کے موجودہ حالات میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان داخلی و خارجی طاقتوں کے زبردست دباؤ میں آتے جا رہے ہیں اور ملک کی داخلی طاقتوں کا دباؤ انہیں نفسیاتی طور پر کمزور کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اپنی توانائی اپنی برادری اور وطن کی ترقی پر خرچ کرنے کا موقع دینے کے بجائے مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنے کی وجہ سے ان کی توانائی اور وسائل غیر ضروری امور پر سرف ہو رہے ہیں تاہم بہتر ہوگا کہ مسلم برادری حالات کو حالات کو موجودہ تناظر میں دیکھنے کے ساتھ ہی ان احقاق کا تجزیہ بھی کرے جو قوم کی موجودہ حالت اور اس کو درپیش علمیہ کے لیے ذمہ دار ہیں مسائل سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی ہمارخی ہونی چاہیے جو واضح طور پر وسائل اور نتائج سے بخوبی ہم آہنگی رکھتی ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش مسائل سماجی سیاسی معاشی اور مذہبی تمام نوعیت کی ہیں چنانچہ اس سے نمٹنے کے وضح حکمت عملی بھی ہمارخی ہونی چاہیے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران جو سیاسی تبدیلیاں ملک میں رونما ہوئی ہیں خاص طور سے مئی دوہزار انیس میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد سیاسی حالات نے جو تبدیلی آئی ہے اس کا اثر بالخصوص مسلم قوم کے اوپر بہت زیادہ ہوا ہے ان حالات نے مسلم قوم کے دانشوروں ہمدردوں قائدین اور بحیخہوں کو بہت زیادہ مایوس کیا ہے حالیہ سیاسی حالات پر مسلمانوں کے مذہبی اور برادری قائدین کی جانب سے رد عمل بھی آیا ہے لیکن اس رد عمل میں ٹھوس اقدامات شامل نہیں ہیں یہ مایوسانہ رویہ اور کم طریقہ احساس مسلم قوم کے لئے بہتر نہیں ہے اس کے بجائے اس وقت سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے مسائل کی نشان دہی کرتے ہوئے اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس کے کئی ممکنہ مصبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ مسلم قوم اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت درپیش مسائل کا ممکنہ حل اپنا محاصبہ اور مسائل کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی نکل سکتا ہے ان مسائل نے مسلم قوم کو دوسروں پر انحصار کرنے والی ایک پسمادہ قوم میں تبدیل ہونے پر مجبور کر دیا ہے جو کہ اس کے مستقبل کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں ان مسائل پر گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی نہائی ضرورت ہے پہلا قدم مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر ترتیب دیا جانا چاہیے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی ایک متحد امیج بحثیت مسلم قوم پیش کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے اندرونی اختلافات کو ظاہر کرنے کی مسلم قوم کے مذہبی قائدین اکابرین رہبران اور ملت کی جانب سے ایک تحریک شروع کی جائے جس کے ذریعے مسلم قوم کی طبقاتی اور فرقہ واری تقسیم کو ختم کیا جا سکے دوسری قوموں کی نظروں میں مسلمان ایک متحد قوم ہے نہ کہ طبقاتی یا ذات پات پر ممنی سماج اس لیے اگر ہم دوسروں کو متحد نظر آتے ہیں تو ہمیں متحد شبیح اور متحد طور پر کام کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن ہمارے علماء اور ان کی پیروی کرنے والوں کے درمیان رواداری اور یک جہتی قائم کرنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے مزید یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی مسئلے پر صرف رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس پر فائل رویہ اختیار کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ اس مسئلے سے انہیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے سیاسی سطح پر جو لوگ مسلمانوں کی نمائندگی سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے نظر آتے ہیں انہیں آگے نہیں لانا چاہیے کیونکہ وہ مسائل کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قوم کے رہنما بن کر سامنے آتے ہیں صرف سنجیدہ اور پابند عہد داران افراد کو ہی مسلم قوم کے متعلق فیصلہ سازی میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ چوٹ اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کی موضوع مناسب اور مؤثر نمائندگی کر سکے تیسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ملک کی دوسری عقلیتوں جیسے پارسی سکھ اور رسائیوں کے ساتھ باہمی مستحکم تعلقات قائم کریں انہیں ان عقلیتوں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی تعلیمی سماجی اور معاشی شعبوں میں بہتر مظاہرہ کر پا رہے ہیں اور ان کاوشوں سے مسلم قوم کی فلاہ و بابود کے لیے سبق لینا چاہیے دیگر یہ کہ دوسری قومیں اپنے وسائل کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اپنے قائدین سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں اس کا تجزبہ تجریہ تجزیہ بھی کیا جانا چاہیے دیگر یہ کہ ایک باہمی تعاون سے ہمیں ملک میں رواہ داری اور بھائی چارہ کے اصول کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملے گی چوتھے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنی قوم کے طور طریقوں میں استلاحات لانے کی بھرپور کوشش کریں کیونکہ مسلمانوں کے منجملہ ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اس سلسلے میں شادیوں اور دیگر مذہبی تقاریب پر بیجہ اخراجات کو کم کرنا بھی شامل ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی برادری کی ایک بہتر امیج پیش کرنے کے لیے مصبت اور عملی اقدامات لینے کی کوشش کریں مسلم سماج میں صفائی اور تعلیم کی ضرورت کو فروغ دیں یہ دو احکام ایسے ہیں جس پر مقدس قرآن مجید میں بار بار عمل کرنے کی تاقید کی گئی ہے آخر میں مسلمانوں کے نفسیاتی طور پر کسی بھی مسئلہ سے نمٹنے کے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں تمام مسلم طبقات کی نمائندگی کرنے والے بزرگوں کے ایک کل ہند کمیٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے عملی پیغام قوم کے ہر شخص تک پہنچایا جا سکے جس میں دینی مدارس سیاسی سماجی کارکون اور نوجوانوں کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے سیاسی محاض پر مسلمانوں کو ہمرقی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے ملک کی سیکلر اور جمہوری طاقتوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور ہندوستان کی سیکلر اور صحیح سوچ رکھنے والی 63 فیصد آبادی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ملک کے سیاسی عمل میں ایک سرگرم نمائندے کی حیثیت سے ہمارے سیاسی رہنما کو اپنے ساتھ نوجوانوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ انہیں سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کی تربیت دی جا سکے اور ساتھ ہی ان کو سیکلر طاقتوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنی قوم کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ واضح رہنا چاہیے اور ہمیں ہمارے عوامی نمائندوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے ہمیں عوامی نمائندوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ تعلقات ہموار ہوں اور ہمارے نمائندے ہمیں صرف شکایت ہی نہیں شکایت ہی نہیں سمجھے بلکہ وہ مسلم قوم کے ان نوجوانوں کو اپنی سیاسی ٹیم کا ایک باعثر حصہ تصور کریں اس کے علاوہ ہمیں پابند احد قائدین میں ہم آہنگی پیدا کرنا چاہیے جو مسلمانوں کی حقیقی خواہشات کی اکاسی کرنے کے علاوہ ان کو سیاسی اور معاشی طور پر با اختیار بنانے میں مدد کر سکیں ہندوستانی مسلمانوں کی پسماتگی کے لیے جس قلیدی انصر کی نشان دہی کی جا سکتی ہے وہ ہے مسلمانوں میں تعلیم کا فقدان ایک تجزیہ کے مطابق پچیس برسوں کے دوران مسلمانوں کی تعلیم اہلیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور ماضی کے مقابلے میں مسلم برادری میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے تاہم ہمیں ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مزید جد و جہد اور منصوبہ بندی کی سخت ضرورت ہے تاکہ سماجی اور معاشی طور پر کمزور برادری کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں ہمیں اپنے اسکولوں اور کالیجوں کو دے ہی اور ذلی سطح پر مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے تمام طبقات کو میاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور بچوں میں اسکول ترک کرنے کے رجحان کو بھی ختم کیا جا سکے اس کے لیے مربوط کوششوں اور کونسلنگ کی سخت ضرورت ہے اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت سے توقع رکھنے کے بجائے ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر اور اسبعہ میں مسلمانوں کے اسکول اور کالیجیں موجود ہیں لیکن اس میں سے اکثریت جدید آلات اور میارات سے آ رہی ہے یا پھر تدریسی عملہ خاطر خواہ پیشہ وارانہ صلاحیت نہیں رکھتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آداروں کو فعال بنانے کے لیے ایک جامعہ منصوبہ وضح کیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک کلہند سطح کی کمیٹی قائم کی جائے جسے یہ ذمہ داری سوپی جائے کہ مسلمانوں کو کس قسم کے کم خرچ میں میاری تعلیم موجودہ انفارش ٹیکچر کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے گزشتہ پچیس برسوں کے دوران مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی تنظیم ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی ہیں لیکن در حقیقت ان کی سرگرمیاں اپنی ذاتی ترقی اور مفاد تک ہی محدود رہتی ہیں ان میں برادری کے لیے ذمہ داری اور پیشہ وارانہ سنجیدگی کا فقدان پایا جاتا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی تمام تنظیموں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لائے جا سکے اور ان کے انسانی و مالیاتی وسائل کو برادری کی ترقی و ترویج کے لیے بہتر طور پر استعمال کرتے ہوئے منصوبہ بدی کی جا سکے مسلم قوم کی موجودہ طلب اور خواہشات کی مناسبت سے حکمت عملی تیار کرنے کی آشد ضرورت ہے تاکہ مسلم قوم کی سماجی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے تعلیم کے علاوہ کل ہند سطح پر ایک ایسی کمیٹی بھی قائم کرنا چاہیے جو خیراتی کاموں میں مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے چاہے وہ آفات سماوی ہوں یا حکومت کی مختلف سماجی پروگرام یا غریبوں کا کھانا کھلانا ہو یا بیماریوں کی نگہ داشت ہمیں ایک ایسی قوم کے طور پر اُبھرنا ہوگا جسے قومی بہبود کے محاذ پر صفحے اول میں دیکھا جا سکے جب ہم برادران وطن کے کاندھے سے کاندھا ملا کر مدد کر سکے اور ہمیں ملک کی ترقی و خوشحالی میں برابر کا شریک تصور کیا جا سکے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے